السلام علیکم سنو تم شادی کر رہے ہو ہاں بہت خوشی ہوئی لیکن سنو کاش میں ہوا جسرا نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا ہاں سنو ہم دونوں ساتھ میں زنگی گزارتے کتنا اچھا لگتا ہاں اور سنو ہمارے بچے ہوتے وہ مجھے ماما کہتے میں ان کو صبح و سویرے اٹھ کے انہیں سکول کے لیے تیار کرتی تمہارے لیے ناشتہ بناتی اور جب تم جاب پہ جاتے تو ایک بہانہ کرتے اسی بہانے سے مجھے گال پہ کس کرتے اور میں ہس کر تمہارے ماتے کو چونتی کتنا اچھا لگتا نہ ہاں خیر سنو لڑکی اتنی خوبصورت تو نہیں ہاں سنو تم کچھ بول کیوں نہیں رہے کیا بولوں جا رہا ہوں میں اپنا خیال رکھنا سنو تو تھوڑی دیر بیٹھو نہ دیکھو میں اکیلی ہو جاؤں گی بہت تھوڑی دیر بیٹھو ہاں سنو تمہاری بیوی تمہیں مزاق میں تنگ کرتی رہے گی اور بچے تمہارے آنے کا انتظار کریں گے جب تُو شام کو گھر جاؤگے کتنا اچھا لگے گا نا ہاں سنو کبھی کبھی آتے رہنا دیکھتے ہو نا کوئی نہیں ہے یہاں سوائے اندھیرے کے بس کبھی کبھی باتیں کر لیتی ہوں اپنے آپ سے مگر خود سے باتیں کرنے میں نا ایک وحشت سی اٹھتی ہے ہم سنو تمہیں یاد ہے ایک شادی میں مجھے ناشنے کے لیے بلایا گیا تھا اور وہاں میرے بھائی بہنیں ماں باپ بھی آئے تھے مگر انہوں نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس میں ہسنے والی کونسی بات ہے نہیں بس ایسے ہی سنو کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا ہاں سنو تمہارا سر آج نیچے کیوں ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہے صرف ہاں ہاں کیے جا رہے ہو آخری بار مل رہے ہو میرے ساتھ میں جانتی ہوں تم دوبارہ یہاں نہیں آوگے جا رہا ہوں میں اپنا حیال رکھنا ہاں رکھوں گی اور اب ناچ ناچ کے تھک بھی گئی ہوں اور تمہیں یاد ہے ایک شادی میں ایک لڑکے نے شراب پی کے مجھے اٹھا کے پھینکا تھا اور میری کمر ٹوٹ گئی تھی اور تمہیں کہا تھا ذرا سی چوٹ ہے لیکن مجھے بہت درد ہوا تھا خیر بہت باتیں ہوگی تم جاؤ گھر پہ سب انتظار میں ہوں گے تمہاری دھولن تو تمہاری راہ دیکھتی ہوگی ہے نا ہاں جاؤ اور جاتے جاتے باہر سے تالہ لگا کے جانا کچھ دن آرام کروں گی بہت دن سے تھک گئی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ سنا ہے اس رات ایک خواجہ سرہ نے اپنی نفس کاٹ دی تھی اور خون صبحوں تک چل رہا تھا سنا ہے اس مقام میں اب کوئی نہیں رہتا خون کے دھبے آج بھی وہاں پڑے ہیں رات دیر سے اس گھر میں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے مگر اس آواز کو آج تک کوئی نہیں پہچان سکا کہ وہ آواز مرد کی ہے یا کسی عورت کی یہ تھی میری آج کی سٹوری تھینکس پر واشنگ